ملکم تو میرے چینل نیہاں ڈیزائنز اور میں آپ کی دوست نیہاں بھی آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کے لے کر آئیں سندر سی فروکیٹ فروک ہم نے بنائی ہے پانچ سے چھے سال کی بچے کے لیے اور اس فروک کو بنانے کے لیے ہمارا ڈیڈ میٹر فیبرک یوں گوا ہے تو چلیے فروک کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پر دیکھی اور جب پیر سے یہ لیا ہوا ہے اور اس کا ہمارا میزرمنٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں سے ہماری جو لینڈ ہے لینڈ ہم نے رکھی ہے یہاں سے ٹائن ایچ پر اور ویڈ ہے ہماری ٹوئنٹی ٹوئنچ ہماری ویڈ ہے اور سیم میزرمنٹ کے دو پیسز یہاں پر کٹ کی ہونا ہے اور اب ان دونوں پر اس کو فول کریں گے اور یہ پیس ہم نے فول کے یہاں سے نائن ایچ کی دوری پر ہم نے دونوں کو فول کر دیا اور اب مارکنٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مارک کریں گے شولڈر کا پر یہاں سے ہماری شولڈر ہے وہ لیں گے 5 ایچ پر آم سول کا مارک کریں گے 5 ایچ پر اور اب یہ جو 5 ایچ کی دوری پر مارک کیا ہے یہاں سے ہم لیں گے چیسٹ کا مارک تو چیسٹ ہوگی ہے ہماری 6.5 ایچ پر اور کامل کا مارک لیں گے 6 ایچ پر اسی کے ہم کٹنگ کریں گے چوپ پارٹ کی کٹنگ ہم نے کر دی ہے اور اب ہم کٹ کریں گے نائے تو یہ انہوں پیس کو ہم الگ الگ فول کر دیں گے دونوں پیس ہم نے الگ الگ فول کر دیا اور ہم مارکنٹ شروع کرتے ہیں تو ویڈ ہوگی ہماری 2 ایچ پر نیک کی ویڈ ہوگی اور لینڈھ ہم یہاں سے لیں گے اس کی 3.2 ایچ پر یہ ہماری نیک کی لینڈ ہو گئی ہے اور اب لیں گے ہم اپنا فرنٹ والا بیک والا پیس اور اب اس کی نیک کی کٹنگ شروع کریں گے تو ویڈ ہماری سیم ہوگی 2 ایچ پر ہم بیڈ رکھیں گے اور لینڈ لیں گے ہم یہاں سے 2.5 ایچ پر اور یہاں سے بھی ہم اس کو 2 ایچ پر مارک کریں گے تو پیس کی ہماری گٹنگ ہو گئی ہے اور اب لیں گے ہم اپنا بوٹم پارٹ تو سب سے پہلے یہ ہمارا کٹنگ پیس ہے اور اس کا ہمارا میزارمنٹ ہے دیکھیں لینڈ ہم نے اس کی یہاں سے رکھی ہے 60 نیچ ہماری لینڈ ہے اور ویڈ ہم لیں گے یہاں سے ویڈ ہے ہماری یہاں سے 43 ایچ ہماری ویڈ ہے اور سیم میزارمنٹ کے دو پیسز یہاں پر ہم نے کٹ کیا ہو رہا ہے تو جب ہماری ویڈ سے ہماری جو فروک ہے اس کی کٹی ہو گئی ہے اب اس کی سلائس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم اپنا جو ٹوپ پیس سے ہم وہی تیار کریں گے تو یہاں سے لیں گے ہم اپنا فرنٹ رالا پیس اس کو ہمیں تیار کیسے کرنا ہے اسے کے ساتھ ہم نے میچنگ کا پیس لیا ہے یہ ہمارا میچنگ کا پیس ہے اور اس کا ہمارا میزارمنٹ ہے لینڈ ہے ہماری 10 ایچ پر اور ویڈ یہاں سے رکھی ہے ہم نے اس کی 30 ایچ ہماری ویڈ ہے اور اس پر بھی ہم دیکھیں یہاں پر اس پر ہم نے فیوز پیپر جو ہے وہ آئرن سے اچھے طریقے سے پریس کر دیا ہے یہ ہم نے اس کے حد میں چپکا دیا ہے تو چلیے اب اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے ایک سائٹ پر اس طریقے سے اس کو پھیل آ دیں گے اس طریقے سے یہاں پر ہمیں اس کو ملا کر رکھ لینا ہے اور اب ہم دیکھیں یہ والا جو ہمارا شولڈر ہے اس طریقے سے یہاں سے ملا کر اس کو رکھ لیں گے اور اب یہاں سے ہم کریں گے مارک جو ہمارا شولڈر ہے شولڈر پر اسے یہاں سے مارک کر دیں گے دیکھیں ہم نے پورا شولڈر پر اسے مارک نہیں کرنا ہے صرف ہم آدھا مارک یہاں سے مارک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہماری اسے مارکنگ ہو گئے اور اس کو مارک کرنے کے بعد یہاں چھو ہمارا پیس ہے یہاں چھو ہمارا پیس ہے میچنگ والا یہاں پوریس پر کور نہیں کریں گے صرف آدھا پہ لیں گے تو اس کو یہاں سے مارک کر دیں گے اور اب ان دونوں پیس کو ہم ملا دیں گے اس طریقے سے مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اس کی کٹنگ یہاں پہ ہمیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر دی ہے اور اب ہمیں کیا کرنے دیکھیں یہاں جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم کریں گے فولٹ اس طریقے سے یہ جو ہم نے یہاں سے کٹ کیا ہے اس کو یہاں سے ہم فولٹ کر دیں گے یہاں سے اس کو ہم نے فولٹ کر دیا ہے اور فولٹ کرنے کے بعد ہم لیں گے ہمارا جو فرنٹ والا پیس ہے اب ہم اپنے فرنٹ والا پیس لیں گے اور اس کو رکھیں گے ہم نیک پر دیکھیں یہاں سے اس کو ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے اور نیک پر لگائیں گے سلہ یہاں پر ہم نے نیک کو سلکر تیار کر دیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹس لگانے کے بعد آپ اس کو پلٹ لیں گے اور اب یہاں پر لگائیں گے ہمیں ایک سلہ یہاں تو ہمارا ہمارا بنگا تیار ہے اور دیکھیں ایک سلہ ہم نے یہاں پر بھی اس کے ساتھ میں اٹیش کر دی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم لیں گے اپنا بوٹم پاک یہ ہمارا بوٹم پیس ہے اور اس کو ہمیں تیار کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ہم رکھیں گے اس کو اس طریقے سے اور اب یہاں پر ہم ڈالیں گے پلٹیں اس طریقے سے ہمیں پلٹیں ڈالنی کے بعد ہمارا جو فرنٹ والا پیس ہے اس کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے یہ فرنٹ والا جو ہمارا پیس ہے وہ بنکا تیار ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اس میں پلٹیں ڈالیں ہیں اور اس کے بعد لیں گے ہم اپنا بیک سائر کو پاک تو جو ہمارا بیک سائر والا پیس ہے یہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب یہاں سے ہم دونوں شولڈر سلکر تیار کریں گے دونوں شولڈر ہم نے سلکر تیار کر دیا ہے اور اب اسے کے ساتھ ہم لیں گے یہاں پر اُریب کی پٹی اور یہ ہماری اُریب کی پٹی ہے یہ ہماری کروس پٹی ہے اس کو ہم رکھیں گے رونگ سائیڈ پر رونگ سائیڈ پر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم اٹیش کریں گے اور اب یہاں پر لگائیں گے ہم کٹ اور کٹس لگانے کے بعد اس کو پلٹ لیں گے اور اب یہاں سے ہم کریں گے اس کو فولڈ اس طریقے سے اور اس کے اوپر لگائیں گے سلائی دونوں شولڈر پر ہم نے اچھی سے پائپ ان کر دی ہے اور پائپ ان کرنے کے بعد اس کو پلٹ لیں گے اس کو پلٹنے کے بعد اب ہم نے مارک کیا ہوا ہے ہم یہاں پر لگائیں گے فیٹنگ کی سلائی دونوں سارے پر فٹنگ کی سلائی ہم نے لگا دی ہے اور اب لیں گے اپنا بوٹم پارٹ اور یہاں سے اس پر ہم فول کریں گے فروک ہمارے بن کر تیار ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے دو ڈوری ہیں یہ بنا کر تیار کی ہے اور اب ان کو لگائیں گے ہم اپنے بیک سائیڈ پر تو یہ جو مارے ڈوری ہیں ان کو ہم نے دیکھیں یہاں پر لگا کر دونوں سائیڈ پر ان کو میہا لگا کر اٹیچ کر دیں گے دوستو ہمارے جو فروک ہے بن کر تیار ہے آج کا ہمارے ویڈی آپ کو کیسے لگا یہ آپ ہمیں کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں اور اس فروک کے نیچے آپ دھوتی سلوہ بنا سکتے ہیں اس کا ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں لیکھ ہمارے آپ کو ویڈیو کا نیچے دسکرائب میں دے دیا ہے تو چلے پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک لیں بائی اور تک لیں گے